اور انشاءاللہ آپ کی بہن یہ ضرور آپ کی مدد کرے گی عوسم اللہ اکمینہ شیطان یو اچین بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب بھی کیا تو ہمارے چینل بھی سسکرائب کر لیں اور اگر آپ استخارہ روحان علاج کروانا چاہتے ہیں یا اپنے بارے میں کوئی بات یا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا عملیات یا عمل کرنا چاہتے ہیں اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی یہ بہن جہاں تک ہو سکا اپنے بھائی بہن کی مدد کریں آج کا جو وظیفہ ہیں بہت عالی بہت لا جواب بہت زیادہ پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں رزق کی حصول اور ڈولت کیلئے آج کا وظیفہ بہت عالی آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آہدیر سے شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کی ہیں تو اے لوگوں رمضان کے روزے رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے روزے رکھتے تھے تو دعا کرتے تھے اپنی امت کے لئے تو میرے پیارے بہن بھائیو پیاری پیاری آر حدیثیں ہیں آپ لوگوں تک پنچائیں نمبر دو اور یہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے میرے نبی کے لئے دعا کریں ہم ان کی امتی ہیں تو اپنے نبی کے لئے دعا کریں کہ یا اللہ پاک ہمارا جب ہم مر جائیں تو ہمارا جو ہے جب آخرت میں حساب کتاب ہو تو ہمارے نبی پاک ہمارے سر پر ہو سایہ فغن ہو تو یہ دعا کیا کریں میرے لئے بھی دعا کریں اپنا بہت زیادہ خیال بھی رکھا کریں اپنے والدین کا بھی خیال رکھا کریں آج کے بہت پیاری وصیفے کی طرف آج کا جو میں وصیفہ آپ کو بتاؤں گی یہ اتنا پیارا اتنا لاجواب کیا آپ کی سوچ آج کی سب سے پیاری احادیث جو اپنے نبی کے ساتھ تلق قائم ہوتا ہے اس کے لئے بہت موتور ہے آپ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو احادیث سنا بھی کریں سنایا بھی کریں آگے لوگوں تک انجھایا بھی کریں آج کا وصیفہ جب میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو بہت پیارا وصیفہ بتاؤں گی انشاءاللہ یہ ایک دفعہ وصیفہ کر لیں کہ جتنا بھی آپ کے گھر میں رزق ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے کم ہے یہ آپ کے گھر میں رزق ہے ہی نہیں لیکن آپ کے گھر میں آٹا ضرور آتا ہوگا گندم ضرور آتی ہوگی جب بھی گھر میں گندم آئے یا آٹا آئے تو آپ نے سب سے پہلے قرآن پا کی عظیم و شان جو سورہ مبارک ہے پہلی الحمدلشی بھی اس کو کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے الحمدللہ حروق بلالہ سے شروع ہوتی ہے آمین ٹھیک ہے ختم ہو جاتی ہے تو اس گندم یا آٹے کی ایک نوٹ لے لیں آپ ہاتھ میں جتنا بھی آئے آپ لے لیں اس کو پکڑ کر آپ دم کریں تین مرتبہ اول آفت روشیف کے ساتھ جو ہے جو مٹھی میں آپ کے جتنی بھی گندوں یا جتنا بھی آٹا آپ کے پاس آئے پڑھ کے وہ آپ نے جو ہے تمام سارا آٹے کے اندر چھوڑ دینا ہے آپ سارا مکس کر کے وہ تھوڑا سارا آٹا اس میں سے نکال لیں یہ رمضان کے بارے میں بتا رہی ہوں پوری زندگی ایک دفعہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو پوری زندگی رزق ختم نہیں ہوتا اگر ہر رمضانی عمل کرتے ہیں تو یقین مانے آپ کے گھر سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں لوگ کھانا کھاتے ہیں انشاءاللہ جس جس کو میں نے یہ عمل بتایا ہے جب وہ میرے پاس آئے تھے تو یقین مانے وہ خود زیادہ غریب اور رزق کی اتنی دنگی کیا آپ کی سوچ لیکن جب میں نے ان کو یہ عمل بتایا دوبارہ کبھی بھی جو ہے ان کو کبھی دنگی نہیں ہوئی رزق گئی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے ضرور کریں اگر آٹا نہیں ہے گندم نہیں ہے تو چینی کے اوپر کر لیں چینی گھر میں زیادہ استعمال ہوتی ہے اس پہ کر لیں اگر وہ بھی نہیں ہے چاول کی اوپر کر لیں تھوڑا سا چاول گھر میں ہو اس پہ کر کے وہ آپ سنبھال کے بھی رکھ سکتے ہیں یا کچن میں رکھیں یقین مانے آپ کے گھر میں اگر کوئی بیماری ہے تو اگر اس چاولوں میں سے کوئی کھائے اس آٹے میں سے کوئی کبھی کوئی بیماری نہ لے جتنی بھی حاجت کوئی پریشانی ہے اگر وہ اس گھر کا ریز کھائیں اس کی پریشانی دکھ تکریفیں آپ کی تو ختم ہوگی لیکن آپ کے جو آس پاس کے رشتے ہیں ان کی بھی ختم ہوگی اگر آپ یہ ریز کھائیں جو ہے لوگوں میں تقسیم کریں یقین مانے جو جو اس کا ایک ذرہ بھی کھا لے گا اس کے گھر میں بھی رزق ہو جائے گا رمضان میں اپنے پیاروں کو بلائیں رشتے داروں کو بلائیں تو یہ رزق تقسیم کریں کھانا کھلائیں ان کو روزہ افتار کروائیں تو یقین مانے اتنے ہی لاج ہوگا اور کبھی رزق آپ کے گھر سے ختم نہیں ہوگا اگر آپ کی کوئی حاجت ہے کوئی بہت بڑی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہے تو آپ ایسا کریں کہ اگر چاول آپ نے لیے ہیں تو چاولوں کے پر یہی عمل کریں تو کسی ایسی جگہ رکھتے ہیں جہاں سے چھوٹی ہیں اس کو کھا لیں وہ دانہ آپ کا اٹھا کے لے جائیں گی یا چڑیا وغیرہ وہ دانہ آپ کا چھن دے گی اور آپ کا وہ کام ہو جائے گا کوئی اپنا پیارہ دور جا چکا ہے ناراض ہے روٹ کیا ہے تو یہ عمل کریں بچے نافرمان ہے کہنا نہیں مانتے ماں بھاک کیست نہیں کرتے پڑھائی میں یہ نالائک ہے تو یہ عمل کریں کوئی بیمار ہے کوئی تکلیف میں ہے کوئی عزیت میں کینسر تک کہ مریض میں اتلاع دو بنو اس کے لئے اللہ پاک ماف کریں تو وہ یہ عمل کریں تو یقین مانے غربت تو ختم ہوگی پریشانی ہے دکھ تکلیفیں بلا کی ختم اگر کسی بہن بھائی کا رشتہ نہیں ہوتا یا گھر میں نائت تفاقی ہیں لڑائی جھگڑیں ہیں پریشانی ہے تو جو اس گھر کا رزق کھائے گا صرف تین مرتبہ یہ سورہ مبارک پڑھ کے آج ہی پڑھ کے دوار دم کرتے ہیں تو یقین مانے آپ کی نسلیں جو ان سے حرصت ہیں رمضان کی پہلے دن کا پہلے دن کے جو مطلب کہ جیسے ہفتہ اتوال پیر منگل پوٹ چمعہ ان دنوں میں اگر روزانہ آپ کرتے ہیں ایسے مطلب کہ جب خواباتین کھانا بنانے لگے تو اس میں دم کر دیا گئے تو یقین مانے آپ اتنی زیادہ ولی مطلب کہ آپ ہی نسلے تک ولی ہو جائیں گے کیونکہ اللہ کے کلاہوں کی طاقت ہی دنی ہے ایک دفعہ پڑھنے میں بھی اتنی زیادہ طاقت ہے تو تین دفعہ پڑھنے میں اور زیادہ طاقت ہو جاتی ہے تو یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا رمضان مبارک کیامد آمد اور یہ وظیفہ آپ اگر پورا رمضان کر لیتے ہیں تو میں کہتے ہوں کہ کوئی ایسے چیز نہیں ہے اللہ پاک کی رحمت و برکتیں جو اس چیز میں آڑے آئے ہو یا روکیں یہ آپ کا کام نہ ہو یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا میرے بہن کو اجازت دیجئے گا کوئی غلطی کو تائی ہو جائے تو ماف کیونکہ میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ سے دعا کیے امید رکھتی ہوں جزاک اللہ خیرہ اہوزباللہ ہمینے شہدوانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتے ہوں آپ سے بہریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ترمہ فیڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی نام ممکن کو ممکن بنانے کا جو طریقہ ہے تو آج میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ ہمارا تلق اپنے رب سے ہے ہم چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی کوئی بھی پریشانی حاجت میں کوئی مسئلہ ہے اپنے رب سے جب ہم تلق قائم کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اپنے رب سے ہم جب شیئر کرتے ہیں اپنے دل کی بات اللہ سے بڑھ کے کوئی دوست نہیں اللہ سے بڑھ کے کوئی حمدرہ نہیں اللہ سے بڑھ کے کوئی آپ کو پیار کرنے والا نہیں ٹھیک ہے تو اپنے رب سے تلق قائم کریں دو نفل حاجت نازم پڑھیں اس عمل کو کرنے سے بہرے لیکن سب سے پہلے نبیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیث جو میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ لوگوں تک پنچائیں